بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس پروگرام میں جہاں پہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ بات کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ ملکی سیاسی معیشیت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے سنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنی جماعت کے اہم لوگوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ جو لانگ مارچ ہے وہ ہم نے کب کرنا ہے اور جو لانگ مارچ ہے اس کا کیا روخ دینا ہے کیا وہ لانگ مارچ درنے کی شکل اختیار کرے گا اور دوسری طرف وفاقی حکومت نے اسپیشلی جو پولیس ہے اس نے بھی ریسل کرنا شروع کر دی ہے نمیٹنے کے لیے تحریک انصاف کے کارکنوں سے تو ایک ایسا سیاسی محول یہاں پہ بنا ہوا ہے جب پاکستان جو ہے مشکل حالات میں سلاف زدگان کو امداد ابھی تک پراپر طریقے سے نہیں پہنچ سکی دوسری طرف رانہ سنا اللہ صاحب کے بھی وارنٹ غرفتاری جاری ہو چکے ہوئے ہیں ان تمام موضوعات پر ہم آپ کے ساتھ تفصیل بات کریں گے ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے احمد زا قصوری صاحب جو کہ چیئر مہن ہیں پاکستان مسلمین کے جناح اور پاکستان کے آئین کے خالق بھی ہیں قصوری صاحب ویلکم چودہ شو ناظرین ہم جب اپنا پروگرام قصوری صاحب سے ان کے تفسیق سے شروع کریں اس سے پہلے ہم آپ کو ایک پیکش دکھاتے ہیں جو کہ ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے والے سے سپیشلی آپ کے ساتھ شیئر کرنا زرہ دیکھیں ڈاکٹر ایکیو خان کسی تعرف کے محتاج نہیں قوم کا بچہ بچہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی گرانہ قدر خدمات کا محترف ہے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تذکیر بنایا ڈاکٹر قدیر خان نے پاکستان کو نا صرف اپنے قدموں پر کھڑا کیا بلکہ دشمنوں کی صفوں میں اس فقط لرزہ تاری ہوا جب ڈاکٹر قدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ایڈمی دھوا کے ہوتے ہی انڈیا اپنی فوجیں نہ صرف بورڈر سے واپس لے گیا بلکہ اس دور کے انڈین وزیراعظم اٹل بہاری باج پائی پاکستان آنے پر مجبور ہو گئے محسن پاکستان پاکستان کا اساسہ ہیں محسن پاکستان کا نام آتے ہی دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے اگر جنگ ہو جاتی ہے اگر اس چیزیں ان کے کون کون سے ایری ہمارے رینج میں ہوں گے ان کی تمام چیزیں لبے لبے مجانے ہماری پورا دیلی اور آگرہ اور یہ وہ پورا ساوڈ نیچے مدرات اور وہ جو ہے بنگلور اور یہ وہ تمام ان کی ہیں چیزیں جہاں بامبے پونہ مونک سب خاتم مل جائیں اچھا پورا تقریباً انڈیا کے مین جو ایریاز ہیں وہ سب کبر ہو رہا ہے اچھا کبر ہو رہا ہے تو مقصود ہے ان کو پتا ہونا چاہیے محسن پاکستان نے پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور روز ٹی وی میں اپنے قدم رنجہ فرمائے اور پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور روز ٹی وی کو عزت پکشی پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز میں ڈاکٹر ایکیو خان کی آمد کے وقت سما دیدنی تھا ڈاکٹر صاحب ملن سار اور آلہ اقلاق کے مالک ہیں ڈاکٹر ایکیو خان نے پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور روز ٹی وی کا دورہ کیا اور پروگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ میں اپنے دل کا حال بھی کہہ ڈالا ایکیو خان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو ایکیو خان تو ہر دور میں انمول رہے ہیں ڈاکٹر ایکیو خان نے پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور روز ٹی وی کو کم و بیش تین گھنٹے دیئے اور ان تین گھنٹوں میں صدیوں کے برابر وقت گزارا میرے ان سے پڑے پرانے تعلقات ہیں دوست ہیں بھائی ہیں اور تقریباً آج سے بارہ تیرہ سال پہلے میں نے ان کو بہترین ریپورٹنگ پر نوکلئر پروگرام پر نوکلئر دھماکوں پر بہترین ریپورٹنگ پر گوڑ میڈل بھی دیا تھا یہ فلاہی کاموں میں بڑھ چل کر حصہ لیتے ہیں بنی گالا امینوں نے بہترین فلاہی کام انجام دی ہیں مجھے ایک جگہ ڈونیٹ کی تھی جہاں میں نے ہسپتال بنایا ہے غریبوں کی مدد کے لیے جہاں مفت غریبوں کو علاج کرتے ہیں دوائیں دیتے ہیں اس کے علاوہ وہاں ایک مسجد تعمیر کی اس کے لیے بھی انہوں نے بہت مدد کی وہاں کے جو عوام ہیں ان کی بڑی بہت مدد کی ناظرین ٹریبیوٹ پیش کیا گیا روز نیوز کی طرف سے جی اکرسوی صاحب دیکھے میں داکٹر قدیر خان کو پرسلی جانتا تھا جی اکرسوی صاحب نے مجھے اپنا جو پرائیوٹ جو نمبر تھا اپنا سیل نمبر وہ مجھے دیا ہوئا تھا تو ای وہ نورمالی گیو مجھے دیا ہوئا تھا اور انہوں نے وہ جو انتیلیجنس وارا ان کو کور کرتی تو ان کو مجھے دیا ہوئا تھا کہ بھئے کسوری صاحب آ رہے ہیں ان کو آنے دینا اور میں جب جاتا تھا تو وہ کتنی محفت سے ملتے تھے کتنی انکساری تھی ان کے کتنی ان کے اندر ایک اطافت تھی کہ آپ کو مجھے دیا ہوئا تھا وہ بسائے دیا ہوئی جانتیس وہ ایک مجھے دیا ہوئی جانتیس اور عام طور پر وہ مجھے اپنی لائیبری میں ریشیف کرتے تھے وہیں ٹرولی آجاتی جائے کی اور خود چاہے بنا بنا کر دیتے اور کوارٹر پلیٹ دیتے کہ سوی صاحب یہ پیسٹری لیں یہ پیٹیز لیں وہ ایک ہمبل مین اور یہی ان کی شخصیت کی خود چھوٹی کی اور ہمارے ملک نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا دیکھیں کہ اپنا جو انڈیا نے اپنے نیوکل سینکس کیا نام پر کمال حسین کیا نام پر تو اس کو انہوں نے پریزنٹ آف انڈیا بنایا ویرائز ہم نے ان کو سن کے جاگ پر رموو کر کے ان کو نظر بند کر دیا یہ ہماری جو بھی وقت کی حکومت اس کی پولکسی تھی وہ بڑی درکونین اور بڑی نجائز قسم تھی انہوں نے یہ ایٹم بم بنا کر آپ کو ایک دیرنس دے دیا کہ انڈیا نوملی وہ انڈیا کا جو تھا ریشو آپ کے ساتھ پاکستان آرمی کے ساتھ کئی جہاں 1.4 تھا کئی جہاں 1.5 تھا تو یہاں ایوز بگ آرمی اور ویرائی 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 لیکن جیسے ہی ہم نے 98 میں اپنا بلاس کیا اپنا ایٹم بوم کو اپنا ساتھ ہی انڈیا کے چھکے چھوٹ گیا ہے اور وہ آپ نے قدیر خانس آپ کی زبانی سندیا اس میں جو کپیسٹی تھی سریج تھی بومبے میڈرار تھی اور دور دراز جو ہندوستان کے علاقے ہیں وہاں تب اس کی حدیج تھی جیسے ہی اس کا ان کو علم ہوا تو وہ جو سٹینڈ ٹو تھا ٹرکس کا جی نیشنل انٹرنیشنل بورڈر ایک جم سے انڈیا نے اپنے ٹرکس وہاں سے ڈالی ہے اور پیس کی بات کی واجبائی یہاں آیا بائی 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 بس آیا اور یہاں آکے اس نے اپنا جو ہے یادگار پاکستان پر جا کے اس نے وزر کیا اور جو کہ ریکنیشن انڈیا والے افیشلی پاکستان کی نہیں کرتے تھے واجبائی نے پاکستان کی اپنا منارے پاکستان پر پاکستان کی جو وجود ہے اور اس کی جو ایک اتھولٹی ہے اس کو قبول دیا اور اس ساری چیز کا جو کریٹ ہے وہ اپنا قدیر کھاں گو جاتا ہے پھر میں بتاؤں کہ ایک دیرر تھا اس پر اپنا ابھی نام آجاگا اور آسو گورنرہ پنجاب جی جنرل اپنا تو وہ وہ بھی اس کھانے پر تھا اور داکٹر صاحب بھی اس کھانے پر تھے اور میں بھی تھا تو میں نے اس لیفٹن جنرل سے پوچھا میں نے کہا کہ جنرل صاحب یہ بتائیے کہ اگر ایک تکڑی میں ڈال دیا جائے قدیر خان کو تو کتنے ڈیویجن کو جو ہے کے لیے انڈین ڈیویجن کے لیے ان کا ڈیٹرنس ہوگا اس نے جنرل نے کہا کہ سوری صاحب ایک طرف اور بارہ تیرہ انڈین ڈیویجن ایک طرف یہ یہ ہے ڈیٹرنس اپنا داکٹر کدیر خان کا آج جو ہماری جو نیشنل انڈیپیننس انٹیک ہے ہماری نیشنل چاہرین انٹیک ہے یہ جو بکوز داکٹر کدیر خان اپر اور وہ جیتے میں نے کہا وہ اچنا سنفل اور اچنا ہمبل آدمی تھا لگتا ہی تھا کہ یہ اتنا بڑا نیوکلر سائنٹس تھا ہے اگر آپ اس کو پرائیوٹ لائف سے ملتے سیمپل پرسن تو ایسے آدمی کو آپ نے اگنور کیا اور میں سنجھ ہوں یہ قوم جو ہے اس نے بہت بہت بڑا ظلم کیا کہ ایسے بندے کو ریکنگیشن قومی سطح پر نہیں دی اللہ تعالی ان کو غریق رحمت کرے اور قبر قبر میں پھروں کی سیج کرے اور ان کی قبر کو اللہ تعالی جنب سے اتباق ہونائے آمین اچھا قصوری صاحب یہ دو چیزیں آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کی ایک تو یہ کہ پرنسپل تھے پرنسپل تھے انڈ نور کیا گیا میں تھوڑی سی ذات چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان پر اسی بارن ورڈ نے ان پر ایزان سراشی کی کہ انہوں نے جو نیوکلر جو ہیں سیکرٹ وہ کوئی نورٹ کوریا اور ایران کو سیل آؤٹ کر دیا جائے اور اس کا کوئی انہوں نے ایوڈنس نہیں دیا لیکن کیونکہ ہم غلم کی ہیں اہر مغرب کے جیسے ہی وی ری ایکٹڈ اور ہم نے اس کو تیلیون پھلا کر اس کی دیتی کی جیسے تیریبل میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کو اس ایکٹ کے لیے کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی تو تیلیون پھلا کر اور ڈاکٹر صاحب جیسے کچھ ملزم ہوتا سے جھکا کے بیٹھے اور لائیو تی سی پر انہوں نے ان کو اوڈا کے اوڈا کے اوڈا کے اوڈا کے آفیسے ٹھیک ناظرین پڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب جو کہ انتیائی عام ہے ہر ایک جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ چیئرمن پاکستان تحریکی انصاف عمران خان صاحب لونگ مارچ کرنے والے ہیں اور ایک ایسی صورتیال پاکستانی سیاست میں ڈیویلپ ہو چکی ہوئی ہے کہ جس کو ہم اگر کہیں کہ سیاست کے اندر ایسی انتہاب پسندی آ چکی ہوئی ہے کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت ہی منفی نکلنے کا خطرہ ہے ایک طرف لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ حکومت بار بار اپنی طرف سے اخباروں میں ٹیلیویجن میں سوشل میڈیا کی ضروری یہ چیز بتانے یا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی اسلام آباد انتظامیہ جو ہے اس نے تیاریاں شروع کر لی ہیں یہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا محاذ جو ہے وہ کھلنے والا ہے یہ چیز احمد عزا قصوری صاحب میں سمجھ رہا ہوں کہ اس ملک کے لیے میرے نزدیک تو بہت خطرناک ہے آپ نے تو بہت سرے اتار چڑھاؤ دیکھیں اس پاکستان کے اندر تو پہلے یہ تو بتائیے کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کی کیا اطلاعات ہیں اور حکومت جو تیاری کر رہی ہے یہ ایسا کیوں بتایا جا رہا ہے جاتا ہے لیڈروں سے بھی کابون نہیں آتے کیونکہ لوگوں کا اپنا بھی ایجنڈا ہوتا ہے اچھا صاحب میں ایک وقفہ لیتا ہوں کوئی کوئی بریک لینا چاہتا اس کے بعد دوبارہ آتے پھر بات کرتے ایجنڈا آپ نے کہ لوگوں ایجنڈا ہوتا اس کے بعد ہم بات کرتے ہم ناظرین بات ہوتے ناظرین بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے ممکنہ لانگ مارچ جس کے تیاریاں جاری ہیں اطلاعات یہ ہی ہے جی ایک صورت صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے ایجنڈے بھی ہوتے ہیں لوگوں کا جتن اپنا ایجنڈا ہے مہنگوائی ہے جاب لوگ سسائیٹی ہے اپنا پٹرول مہنگا ہے ویجلی مہنگی ہے کرائم بڑھ گیا ہے اپنا راچی کی سڑکیں جے ہے بہت ٹوٹلی آن سی سی چیوئیشن تو بڑی وولٹائل ہے نا جی یہ جو مایوسی اور پریشانی کا جو باروت ہے وہ پاکستان کی حد گری میں بھینا ہوا ہے تو وہ اس کو اگنیشن کی روح ہے یہ جو لانگ مہنگوائی ہے اس کو ہو گئی تو شاید پھر عمران خان سے بھی وہ کنٹرول نہ ہو سکے اور شاید یہ لانگ مہنگوائی جو ہے یہ کہیں کوئی سمارچ میں ہی کنوارٹ ہو جاتی ہو سب سے ہاتھوں سے چیز نکل جائے کیونکہ اگر یہ ہوتے ہیں اور جیسے انہوں نے خندقیں کھو دی ہوئی ہیں اور کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں اور ساتھ انہوں نے رینجرز بلائے ہوئے ہیں اور اسلام آباد پولیس کو بقاعدہ جیسے جنگ کی تیاری ہوتی ہے اترا ایک کو اپوزیشن بنائی ہے وہ کنٹیں مار رہی ہے اور پولیس اس کو روک رہی ہے ان کی بقاعدہ ریسل ہو رہے ہیں ایسی طور سے حال میں اگر ایک لاکھ بندہ بھی نام آباد میں ہینتر ہو جاتا ہے اگر 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 اس کے بعد کوئی پندرہ بیس بندے جو ہیں اللہ نہ کرے یہ ہو لیکن اگر بندہ بیس لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں گولی چلتی ہے گورنمنٹ کا کام ہی ہوتا ہے گولی چلانا یہ سارا چونکہ یہ جو اپنا سنان اللہ ہی ایس 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 اگر آپ شکل پر غور کریں تو آپ کو نظر آئے کہ اس اگر نورمل حالات اسے میکسیمم جس کانسل فیصلہ آباد کا میمبر ہوتا اس کے زیادہ اس کی اہلیت نہیں ہے اور یہ سوٹ اور ٹائی پہنے سے بن جاتے جاہلیت اس کے چیروں سے نظر آتی ہے تو وہ بڑھ اسی طرح امار جو فیصلہ آباد کے لیول پر لوگ لوگ مارتے ہیں اور پھر آپ نے اس کا کیریئر دیکھا کہ جو اپنا آباد ٹیلی کے باپ میں اور آباد ٹیلی نے اس پہ الزامات لگائے جو سیصلہ باد میں جو مردر ہوئے اس کا سارا یہ ہے سیلی ہی 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 تو یہ پاتے خان بنا ہوا ہے ہی کانون کے بڑے لنبے ہاتھ ہوتے ہیں یہ آج گورمت میں کل نہیں ہوتے لیکن کیسے سب اپنی جگہ ریجسٹر بھی ہیں میرا کیس تین چار سال نہیں چاہ تھا جب تو بیٹھا رہا لیکن ایف آئی آر ہوئی تھی اور وہ ایف آئی آر یورپکالی بھوٹو گلے میں پڑ گئی تو کیس یہ ہے کہ ایف آئی آر وہ ساری ریجسٹر ہوئی ہوئی ہے تو آج گورنمنٹ کل نہیں ہوں گے تو آئے گی تو جب تک ایسے کریکٹرز کو آپ صفحہ حسی سے سیاست کی صفحہ حسی سے نہیں بتائیں گے اس ملکی سیاست میں نہیں آئے گی تو چیز یہ ہے کہ اب جو سب سے زیادہ جو جو پرشانی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ستادم اگر ہو گیا تو یہ ریاست کے لیے بڑا ہی خوف ناف ہوگا اور آپ روز ہے کہ جو باج پاکستان ہوتی ہے وہ ریاست کی لائل ہوتی ہے وہ ریاست کا سرانگ آرم ہوتی ہے وہ کسی پارٹی کا گورمنٹ کا سرانگ آرم نہیں ہوتی تو ریڈ لائن انہیں راک ہی ہوتی ہے اگر ریڈ لائن کر جائے اور سیچویشن ترننگ ان جہاں آدمی کے بھی کنٹرول سے بعد باہر ہو جائے تو اس سے پہلے ہی آدمی سرائک ڈاؤن کر جاتی ہے تو یہ لائن مارچ نہیں کچھ مارچ میں تبدیل نہ ہو جاتی ہو ساری پارٹیوں کو اپنا اگزہ خوش کے ناکھون لینے چاہیے ہم نے کسی جنروں میں اپنے میرے اگرین چاہیے پاکستان in the grip of crisis what is the way out and way out جو جو بہت سارے سارے پاکستان میں اگر خوش کی ہوا کہ یہ جو ملک جو جو ہوتے ہیں ہم جسے گزر رہے ہیں یہ کسی سنگل پارٹی کے پاس کی جو ہے جو ہے جو بہتنا ذمہ داری ہے نہ اس میں حمد ہے اس پرابلم کو سال کر لگی انلکس all the political parties of the country they join their heads and get together اور کوئی سال دیر سال دو سال کے لیے moratorium declare کر دیں کہ there will be no politics یہاں پاکستان کی security stability اور economy کی بات ہوگی پاکستان کا کوئی دیتر حل ہو جائے اور یہی ہم نے سوچا ہے اور اس سلسے میں کہ we might be meeting relevant people in this country and to convey our part of truth تاکہ تاکہ ہمیں یہ نہ کہے کہ جب پاکستان دوبرا تھا آپ لوگ کیا تھا رہے تھے تو at least we can say کہ بھئی ہم نے کوشش کی ہماری پاس پاور نہیں ہے we can't order the we can only suggest اور suggest کرنے گا جی بھی وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے brilliant لوگ ہیں بڑے وزادار بڑے سنجیدہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے security تو اور various چیزوں کو اپنے time پر نبالہ ہے ایسے لوگوں کو میں نے اب بھر پر پٹا کیا تو اب دیکھیں اب دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایسی سے ہمیں نکال دے لیکن آہ میں کوئی پور امید نہیں ہوں ٹھیک ہے قصوری صاحب جیسے آپ نے بڑا proactive step لیا آپ نے honorable لوگوں کو جو retired armed forces سے بھی ہیں بیروکریٹس بھی ہیں ان کو ایک attack کیا آپ کو بھی ماشاءاللہ you're doing good لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے قصوری صاحب کے مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں لوگ جمع ہو رہے ہیں اب بات چیت کر رہے ہیں لیکن اس کے انتائج ظاہر آپ نے کہا کہ پیدا نہیں ہو رہے اس طرح سے قصوری صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک ورجن تو یہ آ گیا کہ عمران خان کا ممکنہ لانگ مارچ ہے لیکن دوسری طرف جو ہے یہ ایک افرہ تفریق کا سما پیدا کیا ہوا ہے وفاقی حکومت نے اب آپ دیکھئے کہ یہ چیز چلائی جا رہی ہے ہم تک بھیجی جا رہی ہے کہ یہ چلائیے کہ سکول بند کر دیے جائیں گے کالجز یونیورسٹیز بند کر دی جائیں گی اور ایسے لگتے جیسے چڑھیا بھی یہاں پہ پر نہیں مارے گی کیا یہ حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ فیڈرل آپ کو پتہ ہے ریڈ ایریا ہے کیپٹل ہے دنیا کی نظریں اس جگہ پہ تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بلکہ میں ایک کروں گا آپ کے جو آپ نے ریکس دیئے کہ جو اسلام آباد میں لوگوں نے پندہ پندہ بیسی جن کا راچن اپنے گھروں میں آ کے سٹور کر لیا ہے اچھا ہاں اسی جیسے کو وار ہونے والی ہے پندہ پندہ بیسی جن کا راچن کیونکہ ایک دفعہ لاکھ ہو گیا سارا اپنا اسلام آباد تو یہ جو بات سے جو آتی ہے مرچنڈائز کی اجازت وہ کیسے آئے گی تو لوگوں نے اپنے گھروں میں ٹاک کرنا کیوں کر گیا اور دکاندار اس ملک سے بھی کہتے تو ہیں کلمہ وہ ہیں اور عید الملادن نبی بھی آنکھوں میں سرمے اور داریوں کو کونجک کرتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آجی بلیک ہیں جو کہ لوگوں کی انتوڑیوں میں سے پیسے کماتے ہیں وہ انہوں نے بھی اپنا ان کو بھی اس موقع مل گیا ہے کہ یہ اس سیچویشن سے میرا کھا کر بوڈنگ ہو رہی ہے پیسے کمائے جا رہے ہیں تو اللہ رحم کرے کیونکہ میں عام صاحب کہتا ہوں اس کا عزم جو ہے آہ ملک تو دے گیا قوم نہیں بناتا تھا تو کس کے بعد ٹائم نہیں تھا کہ ٹائم مل جاتا تھا کہ قوم بھی بناتا تھا لیکن ابھی تو قوم بنی نہیں ٹھیک ہے اچھا کہ سوڑی صاحب اسی پوائنٹ کو کیری فورٹ کرتے ہیں اور اس کو ریلیٹ کرتے ہیں سلاب سے سلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے شقیات بہت زیادہ موصول ہو رہی ہیں اور متعلقہ جو محروم افراد ہیں ان تک امداد نہیں پہنچ پاری گو کے پی جی ایم کی گورننٹ اسپیشلی نون لیگ والے کہیں نہ کہیں تو ہمیں جاتے ہو نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب بھی کوئی گائے بگائے کہیں جاتے ہو ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن خاطر خواہ استماعی حیثیت میں کوئی نتائج پیدا نہیں ہو پارے ہیں کیا ہم بڑی جلدی آنکھ کے اوجل بہاڑ اوجل والا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے لائف میں مہینے ڈیڑھ مہینے سے بارشے نہیں ہوئی سلاب جو ہے سب سائیڈ کر گیا ہے کہیں کہیں کھڑا ہوا پانی تو وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے ریلیکس ہو گیا ہے اب تو وہ واپس گئے ہیں اپنے بھروں کو اور وہاں بھروں کی وجہے مٹی کے دھیر لگے ہوئے ہیں سب سب سپورٹ بارشاہ آئی بی ڈی کردی گورمنٹ و ہے وہ پیسے بارشے بہت آ رہے ہیں اور اس کا کوئی ساتھ کتاب نظر نہیں آ رہا کہ وہ پیسے کہا جا رہے ہیں کس کو لگ رہے ہیں کہ یہ پیل پارٹی وائلے اپنے خوچے پورے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جی بی تو یہ جو ہے سندھ میں تو آپ نے دیکھا کہ اس کا ارزلٹ تو وہ سان گیا اپنے ایریا میں تو اس کو لوگوں نے کیر لی اور کو مارنے لگے تو پولیس نے ہوائی فارنگ کا کچھ بجایا اور خرشی شاہ کا بیٹا گیا اس کی پتائی ہوگی اور نکار پورو گیا اس کی پتائی ہوگی اور اب کوئی ایم این ایم ٹی اے سندھ میں اور انہوں نے ساؤس ساؤس اپنا پنجاب میں بھی کوئی ایم این ایم ٹی اپنے ایریا میں اتنی امت نہیں ہے اتنی جور اخلاقی جورس نہیں ہے جو جائے اور لوگوں کے ساتھ ان کی مشکل وقت میں ان کے ساتھ پٹھے اور ان کے پرویس کو حال کرنے کوش کرے تو چیز یہ ہے کہ جوئی ڈرام اور امران خان کو بھی بہت سارے پیسے جو انہوں کو وہ زبر کیا ہوں وہاں پاہ اس نے پیسے ہے تو پیسے چندے چلے گا بھئی وہ پیسے جب سے جوچوں کے لیے وہ لوگوں نے پیسے دیئے تھے جو جو دوپ بھی ہوئی قوم ہے جو برباد ہو گئی اور جو دیوے آسمان دیس اپنا بغیر ٹینٹ کے اور بغیر کامیانوں کے بیٹھوئی ہے جو جمار ہے تو کوئی ڈسپینسری نہیں کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی دوائیاں نہیں کوئی بھوکی ہیں تو راشن نہیں تو سوائے آم پورسس کے جو جنہوں نے کوئی اپنا کوئی ابھی تک کوئی سیونٹی کے لگوگ انہوں نے اپنے فلائٹ دی ہیں اپنا تینوں سورسس کے جیزی کو بھی اپنا اے فورٹسی آدمی کے سیونٹے ہیں تو سیونٹی انہوں نے لی ہیں اور اس میں کوئی اتھاڑ اچھار پانچ ازار لوگوں کو موٹ یہ سوٹیلٹی ایریاز میں اگر وہاں تو ان کو لفٹ نہ کچھے تو پانی ان کو بھی بھا کے لے جاتا انہوں کیا ہے پھر آدمی میڈیکل سور جو ہے اس کے وہ میڈیکل سور پروائیڈ کری انہیں دسپینسیاں کوئی اندرائیاں دے رہے ہیں ان کو جاکٹس سام کر رہے ہیں اور پھر بوج اپنا راشن کی شیئر کر رہی ہے تو سوائے بوج کے نہ وہاں پہی انڈی ایم اے نظر آ رہا ہے نہ وہاں پری ڈی ایم اے نظر آ رہا ہے نہ وہاں رسیو ڈبل وان ڈبل ڈو نظر آ رہا ہے تو سوائے آنٹ پورٹس کے آپ کو وہاں لوگ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت ان کے کوئی بارہ سہ ہزار لگ جو لائف شاپ ہے وہ پانی کی نظر ہو چکا ہوا ہے کہ ہمیں بیٹس کے اس ملک سے شہری ہیں اس ملک سے محبت کرتے ہیں اس ملک کے گفہدار ہیں تو یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہمارے ممبر پارلیمنٹ کی اور گورمنٹ کی کہ وہ ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں اور اس حد تک ان کی مدد ہے وہ ساتھ کھڑے ہیں آپ نے دیکھا کہ ان جنیشن میں بھی ایک ریزولیشن پاس ہو گیا ہے پاکستان قابوب تھا اور وہ اس پر جوالیس ملکوں نے جنیمیسلی جس میں چائنا بھی ہے ریٹیا بھی ہے یو ایسے بھی ہے تو مطلب یہ کہ دنیا آپ کی طرف جو کر رہی ہے دنیا ریلائز کر رہی ہے کہ یہ جو آفت آئی ہے یہ آسمانی آفت ہے یہ کل آج آج ہمارے پر آئی کل کسی اور ملک میں آسکتی ہے تو دنیا نے اور یہ سیشن بھی جو ہوا اپنا جنرل فیمی کا اس کا بھی سارا فوکس کیو تھا وہ کلائمی پلینج جو پھو تھا تو دنیا نے اس چیز کو ریلائز کیا ہے کہ یہ جوانٹو بھی ایوز بیک پرابلم پر دی ہول ورلڈ یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے آج ہمارے ہاں ہوا ہے کل برس برس ہوا ہے کل کل اپنا ایران میں ہو سکتا ہے انڈیا میں ہو سکتا ہے تو سیاب پھو آل ہیومن بی آل نید تو بی پرٹیکٹی آتمانی آفار سے جہاں یہ سیاری دنیا آپ پر فوکس کر رہی ہے اور آپ کو ہیلپ کر رہی ہے وہاں آپ کی نہ ایسیشن وان اظر آرہی ہے نہ آپ کے ایم اینی ایم پی ایز اظر آرہ ہیں تو یہ یارو مذبکار لوگ سرکوں کے اوپر وہ جو سرین ایک جو دن چلی وہ بھی سنہ بند ہوگی ہے چونکہ سریکٹ جو ہے وہ بھی اتنا مجبور نہیں ہے تو کراکی کوئٹا جو ہے وہ بھی لنکس بریج بھی بھی چکا ہے وہ بھی بریٹاپ ہوا پڑا ہے تو دی جہاں بھی جانگ سیچویشن یہ معروضی حالات ہیں تو ایک پر وار کرنے کی ضرورت ہے بجائے خیاست کرنے کے ایک ضرورتے کامیہ نکالنے کے ایک ضرورتے پر دن دھنکنے کے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ اس میں اور چاپن پیدا ہوگا اور ملک جو ہے سباہی کے جانے پر کھڑا ہوئے اس کو آپ پوچھ کہ اور آگے انسانے پر دے جائیں گے تو اگر ان میں کوئی ملک پہنگ سے محبت اور پیار اور انسا دھل جو ہے وہ چھڑکتا ہے ملک پکا اور سالمیت اور اس عوام کی سوشاری کے لیے they should forget about politics ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے to join and with each other and try to find out what are what could be way out کیونکہ یہ ایک سال کا مطاع نہیں اگلے سال بھی آپ نے سیاری ٹھیک ہے آپ نے جو ہیں جو جیلے بنانی جریاؤں پر کھاتا تاکہ پانی آئے تو جیلے بنانی جیلے 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 بنانے رائٹ اپ چو پانی جب آئے گا جیلے بھر گیا گی اور اس پی پی دے ہوں گے ایک تو وات جو ہے اوپر آ جائے گا تیسرا مچری کی اور وہ آپ بھی کر پتے ہیں تیسرا جو ہے ٹوریزم جو ہوں گے ریسٹران جو ہوں گے تو یہ اگر ڈیم نہیں بن سوال آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اس کا جواب کہ رانہ سناؤلہ کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب کی جو ہسٹری ہے یا پروفائل ہے اس میں ایک بار پہلے بھی ایک کیس بنا تھا تو قصوری صاحب ان سیاسی حکمرانوں کے کیسز سامنے آتے ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں فیصلے اس طرح نظر آتے نہیں ہیں اور ہم ان سے کیا ایکسپیکٹیشنز کر سکتے ہیں باہیسیت عوام اسے بات یہ میں سمجھ ہوں کہ عدالتوں نے بھی اپنی ساکس پول اپنا تھی اور ان ساکس کو کلیر اور جو ہے شفاق کلیپس 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 ایک سدون ہے جس کا نام ہے بات پاکستان جسی اوپر پوری سوش سب بہت شکریہ ناظرین اختتام کرتے ہیں اس میسج کے ساتھ کہ جب سیاسی شخصیات کے بابین کوئی جگڑا ہو سیاسی ہو یا ذاتی ہو اس کا انتقام لیا جاتا ہے عوام سے بھی انتقام لیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وفاق میں اس وقت پی جی ایم کی گورنمنٹ ہے ازاد کشمیر میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے گلگل پسستان میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے انتقام کی فضاء جو ہے ان ایریاز تک بھی پہنچ چکی ہوئی ہے کہیں عوام سے فنڈز رو کر انتقام لیا جا رہا ہے اور کہیں عام شاپنگ مالز میں تخریب کاری کے منصوبے بنا کر انتقام لیا جا رہا ہے اس کا فائدہ کس کو ہے صرف اسی شخص کو یا پھر انہی جماعتوں کو ہے جو کہ سیاسی انتقام لیتی ہیں لیکن سوچتی کبھی نہیں ہے کہ آخر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ان جگوں پر بیٹھے ہیں اس سے روزگار ان کا وابستہ ہے پہلے ہی کچھ دیا نہیں آئندہ ان کو کیا دیں گے اجازت دیجئے محضبان عدیل بشیر کو پروگرام تاریخ پاکستان ویدہ مزاق سوی سے خدا فرس